بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈیر کیسے بیٹا آپ لوگ میدہ ٹھیک ہوں گے کل ہم نے یہ دائنگ سن چپٹر جو ہے فرس چپٹر پروز کا اس کو ختم کیا تھا آج ہم اس کے کوئیسٹن آنسر پڑھیں گے میرے پاس وہی کی بک ہے جو ہم نے اوفیشلی لگوائی ہوئی ہے آپ لوگوں کو تو اس کے کوئیسٹن جو ہے ہم یہاں سے ریڈنگ کریں گے آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اور بک ہے تو آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پہلا کوچھن ہے یہ کیسے ہوتا ہے اپنے قریب کسی دوسرے ستارے کو پاتا ہے یعنی جب اتنے زیادہ ستارے ہیں اس کائنات میں کہ زمین پر سمندروں میں جتنی ریت ہیں ساحلوں پر اس ریت کے ذرات کے برابر تقریباً ستارے ہیں جب اتنے زیادہ ستارے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ستارہ دوسرے ستارے کے قریب شازو ناظر ہی آتا ہے ایک ستارہ شازو ناظر ہی کسی دوسرے ستارے کے قریب آتا ہے کیونکہ ستارے سفر کرتے ہیں ایک ایسی یونیورس میں ایسی کائنات میں جو اتنے بڑے ہیں کہ یہ ایک انتہائی نایاب واقع ہے for one star to come near to another کہ ایک ستارہ کسی دوسرے another star دوسرے ستارے کے قریب آ جائے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے ایک کائنات جس میں یہ ستارے سفر کرتے ہیں یہ اتنی بڑی ہے کہ یہ بہت ہی ناممکن بات ہے کہ کوئی ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کے قریب آ جائے there is an average distance of well over a million miles ایک جو آست distance فاصلہ ہے وہ دس لاکھ میل سے بھی زیادہ ہے between one star ایک ستارے کے and its nearest neighbor on a scale model اور اس کے قریب ترین ہمسائے کے اگر ایک scale model بنایا جائے اگر ایک model بنایا جائے تو ایک ستارے کا اپنے قریب ترین ہمسائے سے فاصلہ تقریباً دس لاکھ میل بنتا ہے what happened کیا ہوا when according to sir james james جب sir james james کے مطابق a wandering star ایک بھٹکتا ہوا اس تارہ wandering through space خلا میں بھٹکتا ہوا came near the sun سورج کے قریب آ گیا according to sir james james sir james james جب ایک وانڈرنگ جب ایک وانڈرنگ سٹار اس کے ساتھ سٹار بھی آئے گا یہ میں نے لکھ دیا ہے اگر آپ کی بک پر missing ہے تو آپ بھی لکھ لیں when a wandering star came near the sun جب ایک بھٹکتا ہوا اس تارہ سورج کے قریب آ گیا its tidal pull تو اس کی جو کھچاؤ کی قوت تھی must have raised very high tides اس نے بہت بڑی بڑی لہریں پیدا کی ہوں گی on the surface of the sun سورج کی سطح پر تیسرا question ہے what happened کیا ہوا when the wandering star came nearer and nearer جب یہ بھٹکتا ہوا اس تارہ سورج کے قریب سے قریب آتا گیا an immense tidal wave ایک بہت بڑی مدوجہزر کی لہر نے must have traveled سفر کیا ہوگا over the surface of the sun سورج کی سطح پر when the star came nearer and nearer جب یہ ستارہ قریب سے قریب آتا گیا consequently نتیجہ کے طور پر huge mountain was made بہت بڑا پہاڑ بن گیا which we can hardly imagine it جس کے بارے میں ہم تصور بھی مشکل سے کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ سارا پڑا ہوا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ تھا وہ جس کے بارے میں ہمارا تصور کرنا بھی مشکل ہے question number 4 water planet planets سیارے کیا ہیں and how did they come into existence اور یہ کیسے وجود میں پلانٹس آر دا heavenly bodies یہ heavenly bodies اجرامیں فلکی ہیں that revolve راونڈ دا سن جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں they came into existence اور یہ وجود میں آئے as a result of rare event ایک انتہائی rare واقعے کے نتیجے میں when a wandering star came near the sun جب ایک بھٹکتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آ گیا the tidal pull of the star اس ستارے کی کھچاؤ کی قوت نے formed a mountain of molten matter ایک molten matter کا ایک پگھلے ہوئے مادے کا ایک بہت بڑا پہاڑ بنا دیا on the solar surface سورج کی سطح پر solar سورج کی سطح سطح پر then the wandering star moved away جب وہ بھٹکتا ہوا ستارہ moved away پیچھے ہٹا the mountain of molten matter تو وہ جو مادے کا پہاڑ بنا ہوا تھا was ton to pieces وہ ٹکڑوں میں بدل گیا which fell into space جو خلا میں گر گئے these pieces are called planets یہ ٹکڑے سیارے کہلاتے ہیں which our earth is one جس میں سے ہماری زمین بھی ایک ہے question number 5 why is there no life on the stars ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے the stars are the collection of fires star collection ہے fire کی آگ کے گولوں کی scattered through space جو خلا میں بکھرے ہوئے ہیں they are far too hot for the life to exist یہ اتنے زیادہ گرم ہے کہ زندگی ان پر قائم نہیں رہ سکتی because کیونکہ life needs suitable physical condition زندگی کو مناسب طبعی حالات کی ضرورت ہوتی ہے for its existence اپنے وجود کے لیے خود کو قائم رکھنے کے لیے which are not present on the stars جو کہ ستاروں پر موجود نہیں ہے write a note on the beginning of life note لکھیں زندگی کے آغاز پر on the earth یعنی زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا ایک note لکھیں how did life come into being on earth یا زندگی کیسے وجود میں آئی come into being یا come into existence کا اے کی مطلب ہے وجود میں آنا جنم لینا زندگی نے کیسے جنم لیا زمین پر according to sir james james sir james james کے مطابق the planets cool down سیارے تھنڈے ہو گئے gradually آہستہ آہستہ یعنی جو سیارے جو ٹکڑے پہاڑ کے گرے تھے وہ سیارے بن گئے چونکہ وہ بہت زیادہ گرم تھے شروع میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ تھنڈے ہوتے گئے life started زندگی شروع ہو گئی on the earth زمین پر in simple organism سادہ جانداروں کی صورت میں whose living power جن کی زندہ رہنے کی قوت consisted مشتمل تھی chiefly زیادہ تر in their ability ان کی صلاحیت پر to reproduce themselves کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر دیتے تھے before dying مرنے سے پہلے from these organisms in organism سے started a stream of life started شروع ہو گئی a stream of life زندگی کی ایک لہر چل نکلی that entered جو ختم ہوئی in the form of human beings انسانوں کی شکل میں جو کہ انسانوں کی شکل میں ختم ہوئی why is the universe کیوں کائنات of which our earth is apart ہماری زمین بھی جس کا ایک حصہ ہے so frightening اتنی خوفناک ہے give as many reasons as you can جتنی وجوہات آپ بتا سکتے ہیں بتائیں یعنی جتنی وجوہات آپ بتا سکتے ہیں بتائیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کائنات ہماری زمین بھی جس کا ایک حصہ ہے یہ کیوں اتنی خوفناک ہے the universe is so frightening یہ کائنات اتنی خوفناک ہے because of its immense distances اس کے بڑے بڑے فاصلوں کی وجہ سے great stretches of time وقت کے بہت زیادہ پھیلاو کی وجہ سے our littleness ہمارے چھوٹے پن کی وجہ سے and loneliness تنہائی کی وجہ سے in space and the impossibility اور امکان نہ ہونا of the existence of life زندگی کا like our own ہمارے جیسی at any where else کہیں اور پر اور کیونکہ ہمارے جیسی زندگی کا پوری کائنات میں کہیں اور امکان نہیں ہے یہ چیز بھی اس کائنات کو خوفناک بناتی ہے باقی یہ ساری چیزیں میں نے chapter کے اندر آپ کو explain کر دی تھی اس کے بعد question number 8 ہے what in your opinion آپ کی رائے میں should be the condition necessary وہ کون سے حالات ہیں جو ضروری ہیں for the kind of life اس زندگی کے لیے we know جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں to exist قائم ہونے کے لیے on other heavenly bodies دوسرے اجرامی فلکی پر do such conditions generally exist کیا اس طرح کے حالات عام طور پر مجود ہوتے ہیں their life needs suitable physical conditions زندگی کو ضرورت ہوتی ہے مناسب طبعی حالات کی for its existence اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے the most important of which is ان میں سب سے اہم is the temperature وہ درجہ حرارت ہے at which جس پر substances can exist substance مادہ exist کر سکے اپنا وجود قائم رکھ سکے in a liquid state ایک liquid state میں مایا حالت میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی اگر وہ liquid جو ہے جم جائے گا freeze ہو جائے گا تو زندگی وہاں پر ممکن نہیں ہے لیکن اگر وہ liquid بخارات بن کر اٹھ جائے گا پھر بھی وہاں پر زندگی جو ہے ممکن نہیں ہے such condition اس طرح کے حالات generally do not exist موجود نہیں ہیں on other heavenly bodies دوسرے اجرامے فلکی پر ٹھیک ہے جی یہ 8 question تھے ہم نے جو آج read کی ہیں یہ آپ نے یاد کرنے اگر کوئی مسئلہ ہو یا آپ کے دماغ میں کوئی question ہو تو ضرور پوچھئے گا اللہ حافظ